بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آئی جی صاحب اور تمام انتظامیاں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس پیٹ فارم پر میں اپنے خیالات کے اظہار کر سکوں میں بہت سرا ہوں گی وزارت داخلہ کے اس اقدام کو کہ کسی بھی جرم میں سزا پانے والے قیدیوں کے اندر عزت نفس بیدار کرنے کی جو ایک مہم کا آغاز کیا ہے وہ بہت بھی قابل ستائش ہے تاکہ یہاں سے رہائی پانے کے بعد وہ معاشرے میں ایک صحیح ذریعہ معاشر کا انتخاب کر سکیں اور یہ کہتے ہیں بڑی خوشی ہے کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرز کو اپناتے ہوئے ہمارے جیل خاناجات کے اندر زبردست اصلاحات دیکھنے کو مل رہی ہیں سرور فانڈیشن کے تحت مجھے موقع ملا ہے کہ میں پچھلے دنوں فیصلہ بات جیل بھی گئی اور کوٹ لکپا جیل بھی گئی اور وہاں جانے کے بعد جو میرے تاثرات ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ عمومن ہم بہت سارے شعبوں کی طرف توجہ دیتے ہیں زندگی کی لیکن یہ جو جنم کر کے جیلوں کے اندر جاتے ہیں تو مجھے جو دیکھنے کو ایک چیز ملی کہ کسی فرد کو مارنے کی بجائے اس کے اندر کے مجرم کو مارنا چاہیے اور یہ چیز مجھے عملا نظر آ رہی تھی ان دونوں جیلوں کے اندر وزٹ کرتے ہوئے اور میرا خیال میں یہ بہت کریٹ جاتا ہے آجی صاحب اور دونوں جیلوں کے سپریٹنڈنٹس کو اور ڈی آجی صاحب کو کہ جنہوں نے ایک فیملی کا محول رکھا ہے اور میں خاص طور پر کہنا چاہوں کہ ہم لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو ہم اس کو ایسی سزا دیتے ہیں اور ایسا محول اس کو پروائیٹ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی کہ اس نے غلط کام کیا ہے جب غلط کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے تو وہ غلط کبھی صحیح نہیں ہوگا مگر آجی صاحب کی اور ڈی آجی صاحب کی سپرویجن میں جو مجھے دیکھنے کو ملا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہماری یہ شعبیجن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تھا تمام پولیس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ مجرموں کا بھی میڈیکل پروپر طریقے سے ہوا گائے گئے تاکہ مجرموں کو بھی صاف پانی ملے اور وہ کسی طرح سے بھی کسی بیماری میں مبتلاہ نہ ہو سکے